نیپال کے کارٹمانڈو میں پلین کریش تربوان ائرپورٹ سے ٹیک آف کے دوران رنوے پر فسل گیا بیمار بجٹ کو لے کر سنصد میں بوال کاروائی شروع ہوتے ہی دونوں صدنوں میں سرکار کے خلاف وپکش نے کی نارے بازی بجٹ میں بھید پاو کے عارف میں راج سبا سے وپکشی سانصدوں کا واک آؤٹ کینڈی بجٹ کے خلاف وپکش کا آندولن انڈیا آئلائنز کے سانصدوں نے سنصد کے باہر پردشن کیا پردشن میں سونیا گاندھی راہل گاندھی اور اکلیش آدب بھی شامل ہوئے راہل گاندھی بولے یہ سرکار کا کرسی بچاؤ بجٹ پردشن میں شامل اکلیش آدب نے کسانوں کے لیے ایم ایس پی کی مانگ کی بولے یہ سرکار بچاؤ بچاؤ بجٹ ہے بجٹ کے دوسرے دن بھی شہر وازار میں گراوٹ کا دور آج پھر لال نشان پر کھلا سنسیکس نفٹی میں بھی شروعاتی کاروبار میں دیکھی گراوٹ بیہار ویدان سبا میں آرکشن کو لے کر ہنگامہ ویل میں آ کر ویپخش کے ویدائکوں نے ناربازی کی بیہار ویدان سبا میں ہنگامے سے ناراض ہوئے نیتیش کمار اسپیکر نے ویل میں آ کر ویپخش کے ویدائکوں کے جگہ پر بیٹھنے کو کہا جمع کشمیر میں آتنکیوں کے خلاف بڑا آپریشن کپوارا پنچ اور راجعوری میں سینہ کی بڑی کاربائی کپوارا انکاؤنٹر پر آرمی کے چنارکور کا ٹویٹ کپوارا کے قوت میں ایک آتنکی مارا گیا سینہ کے ایک جوان کے شہید ہونے کی خبر دراست میں کرگل یودس مارک پر تیاریاں تیز ہوئیں کرگل وجہ دیوست کی پچیسویں سالگرہ کے موقع پر چھبیس جولائی کو جائیں گے پی ایم موڈی گجرات کے نوساری میں لگتار بارش کے بعد بارجی سے حالات بارش کے چلتے نوساری میں بڑتا ندیوں کا جلستر بنا آس پاس کے علاقوں کے لیے خطرہ گجرات کے صورت میں بارش کے بعد بنے بار جیسے حالات سڑکوں پر ہر طرف پانی ہی پانی دکھ رہا ہے گجرات کے دوارکہ میں گرا ایک تین منزلہ مکان حادثے میں تین لوگ کے بہت موقع پر پہنچی انڈیا ایرف کی ٹیم نے رسکیو آپریشن کیا ڈلی کے کئی علاقوں میں تیز بارش سے بدلہ موسم کا مزاج اکشر دھان علاقے میں بارش سے ٹریفک بادھت ہوا ڈلی میں تیز بارش سے تھمی گاڑیوں کے رفتار پریشی بھون کے قریب سڑک پر پانی بھر گیا یوپی کے نوئیڈا میں کئی حصوں میں تیز بارش سڑکیں دیکھیں خالی دھیمی ہوئی گاڑیوں کے رفتار مد وردیش کی بیطول میں سرکاری سکولوں کے حالت بتر ٹپکتی چھت کے نیچے پنی لگا کر پڑھاتے دیکھے ادھیا پک ہر دوار میں تیز بہاو میں بہے کاؤڑیے ایز ڈی آر ایف نے رسکیو کر سبی کاؤڑیوں کو سرکشت نکال لیا مد وردیش کی گناہ میں غصائی بھیر نے پولیس پرشاسن پر پتھراؤ کر دیا پرشاسن نے زمین پر قبضہ کے آروپیوں کے دکانوں پر چلایا بلڈوزر فرید خان نام کے ایک شخص پر سرکاری زمین کے ساتھ ایک مہلہ کے زمین پر قبضہ کرنے کا آروپ ہے مہلہ کے ساتھ مارپیٹ کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے تھے برٹین کے ودیش سچیف ڈیویڈ لیمی پہنچے ڈلی ودیش منطرالے نے ٹویٹ کر سواگت کیا لکھا یاترہ سے دونوں دیشوں کی رونیتک ساجداری اور مضبوط ہوگی چنہی میں جاغنگ سطر میں شامل ہوئے یو اے کے ارث ویوسطہ منطری عبداللہ مری تمیناڑو کسواس منطری سبرمنیم نے بھی حصہ لیا چنہی میں انویسٹوپیا گلوبل ٹاکس میں حصہ لینے آئے ہیں یو اے کے پردینی پی گوتم اٹھانی نے بھوٹان کے راجعہ جگمے سے کی ملاقات کھاوڑا اور مندرہ میں نوی کرنی ای اورجاز سائٹ کی یاترہ کے دوران ملاقات کی بھوٹان کے پی ایم داشو بھی موجود رہے اے پی جے عبدالکلام کی پنی تٹھی کو لے کر بی جے پینے کی تیاری الف سنکھیک مورچہ شروع کرے گا دیش ویابی ابھیان آندر پردیش کے ترو مالا پہنچے تلنگانہ اور جھارکنڈ کے راجعہ پال سی پی رادہ کرشنن ترپتی میں بھگوان کے درشن کی عمرناتی تریاتیوں کا ایک اور جتھا ہوا روانہ شرنگر کے پنتھا چوک سے گفہ کے لیے روانہ ہوا یوٹیوبر الوش یادو سے لکھنو میں ایڈی آفیس پہ پوچھتاچ ساپ تسکری اور ریو پارٹی سے جڑے منی لارننگ کے معاملے میں پوچھتاچ ہوئی ڈلی کے نریلا میں فیکٹری میں لگی بھی شاناگ لپٹوں کو قابو کرنے میں لگے ہیں دم کل بھاگ کے کرمچاری ڈلی کے لادو سرائے علاقے میں فرضی کال سنٹر کا بھندہ پھوڑ ہوا کال سنٹر سے نو مہلاوں سمیت بیس لوگ پکڑے گئے کال سنٹر کے ذریعے لوگوں سے لون کے بہانے جانکاری لینے لے کر کھاتے سے پیسے اڑانے کا کام ہوتا تھا پولیس نے ان کے پاس سے لیپ ٹاپ موبائل سمیت کئی فرضی سن برامت کیے یو پی کے نوائیڈا سیکٹر تیہتر سے دو بچوں کے لاپتہ ہونے کے بعد ایکشن میں پولیس تین گھنٹے کے اندر بچوں کو برامت کر پریوار کو سوپا یو پی کے کنوج میں نابالک کے ساتھ دوشکرم پیرتنے کی آتمہتیا معاملے کو نظر انداز کرنے کے عارف میں ایسائی سسپینڈ ویار کے جانا پور میں سڑک حادثے میں تین لڑکوں کی موت دو گھائل آٹو سے ٹکر کے بعد ڈیوائیڈر سے ٹکر آ گئی بائیک ان دور میں سرکاری وردی پہن کر راپ جھارنے والا ایک برخواست انسپیکٹر گرفتار کیا گیا ہے کئی سال پہلے برخواست ہوا تھا گنیش پر مار ایم پی کے بھوپال میں سندگ دھالات میں ملے دو شب ووٹ کلب ایریا طالعب میں تیرتے شبوں سے علاقے میں مچا حل کم جیپور ایرپورٹ پر ایرکرافٹ کریش کا مانگ ڈریل اب بھیاس کے دوران ڈیول مینٹ میں سبھی ایمرجنسی یونٹ نے اپنا اپنا کام سمحل لیا مہاراشٹر کے ٹھانے میں گرا گھر کی چھت کا پلاسٹر حاصل میں دو لوگ زخمی ہو گئے یوپی کے سیتاپور میں ڈی ایم ابھیشے کنان نے محلہ اسپتال کا نیگشنٹ کیا اسپتال میں صفائی اور سواس ورستہ کی جان کاری جی تمیلاڈو کے ترور میں امریکی اوپ راجپتی کملا ہیریس کے لیے پراتنا امریکی راجپتی چناف جیتنے کے لیے پراتنا ہوئی ترور میں ہیں کملا ہیریس کا پیترک گاؤں امریکی راجپتی جو بائیڈن کل دیش کو کریں گے سمبودھت بائیڈن بتائیں گے کہ اب آگے کیا ہوگا وہ امریکی لوگوں کے لیے کیسے کام کریں گے یو ایس سیکرٹ سرویس کے ڈیریکٹر کمبرلی چیٹل نے استیفہ دے دیا ہے ٹرمپ کی سرکشہ میں چوک کو لے کر سنسد میں ہوئی تھی پیش ہی چیٹل نے مانا ٹرمپ کی سرکشہ میں چوک ہوئی نیپال کو ہرا کر بھارت ویمنز ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا تیسرے مقابلے میں نیپال کو بیاسی رنوں سے ہرایا شلنکا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریس سے پہلے بھارتی منز کرکٹ ٹیم نے شروع کی ابھیاز کوچ گوتم گمبیر بھی میدان پر نظر آئے دھائی سال بعد دینے چاندی ملکی شلنکا ٹیم میں واپسی لنکا پرمیر لیگ کے میشاندار پردشنگ کی وجہ سے ملی جگہ انجلو میتھیوز ٹیم سے باہر ہوئے شلنکا میں ہوئی آئی سی سی کی اینویل کانفرنس اگلے سال پاکستان میں ہونے والی چیمپنز ٹروفی پر نہیں ہوئی بات چیت بھارتی ٹیم نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا ہے پاکستان کے پور کرکٹر باسد تعلی کا آئی سی سی کو لے کر بڑا بیان بی سی سی آئی کی آلوشنا کرتے وہ بولے چیمپنز ٹروفی کو لے کر جائے شاہ جو چاہیں گے بھائی ہوگا ڈیلی کیپٹلز کے تیز گیندباز لالی تیادو نے کی انگیجمنٹ اپنی جیون ساتھی کو فلمی انداز میں کیا پرپوز پیریس اولمپک کے لیے فرانس میں ٹریننگ کر رہی ہیں میرا بائی چانو کھیل منتری مانڈویا نے شیئر کیا ویڈیو سبھی سے چیئر فور بھارت ہیشٹیک کا استعمال کرنے کا انروڈ کیا